لیکن یہ جو جانکاری اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ سومبار سے ناٹو بھی یدھا بیاس کرے گا اور اس سے پہلے روس کی طرف سے اعلان کیا گیا یدھا بیاس کا نیوکلئر اٹاک کا یدھا بیاس روس کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہے آئیے وہ آپ کو بتاتے ہیں دو سو تینتیس دن یعنی آٹھ مہینے سے چل رہے روس یکرین یدھ میں پتن کو اب تک وہ حاصل نہیں ہوا جسے دعویٰ کیا جا رہا تھا وہ کچھ ہی دن میں حاصل کر لیں گے اس کے اولٹ یکرین کے ساتھ یدھ میں روس کو لگاتار نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے یکرین نے کھیرسون کے کئی سیٹلمنٹ کو روس سے حاصل کر لیا ہے روس کو وہاں سے خدیر دیا ہے اس جنگ میں ناٹو نے بھی سیدھے اترنے کے سنکیت دے دیے ہیں پتن کو اب تک سینکوں کے بوتے جنگ لڑ رہے تھے وہ اپنی یدھ کی سٹرٹیجی بدلنے کو مجبور ہو گئے ہیں پتن نے روس کی دسٹرکشن فوس کو alert کر دیا ہے ہاتھیار ڈیپو سے نیوکلئے ویپنز نکال کر سیکرٹ ٹھکانوں پر تینات کر دیے گئے ہیں ناٹو اور ای ایو نے پتن کو چیتاونی جاری کر دی ہے کہ اگر پرمانو یدھ شروع کیا تو ابھوت پورو تباہی ہونی تیہ ہے لیکن ہار کو ٹالنے کے لیے پتن کے پاس آخری وکلپ کیا ہے پتن کے پاس کیا صرف پرمانو یدھ کا بکلپ ہی بچا ہے اور کیا پتن کسی بھی وقت پرمانو حملے کا عدیش دے سکتے ہیں ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں دیکھئے پتن کا ویجے سنکل پرمانو پرسکوٹھی آنتم بکل بس دھوا پتن کا شسترہ کا اب ہوگا پرمانو پرہا سیکرٹ ٹھکانے سے نکلے پتن کے پرمانو ہتھیار کسی بھی وقت ہو سکتا ہے وار جاسوزی کے دنیا سے مہاشکٹی روس کے سرووچ نیتا بنے بھوتن دنیا کے لیے ایک ابوچ پہلی جب دنیا یہ مان رہی تھی کہ نیٹوں کے سمرتن حاصل کر چکے یکرین پر بہتن بھاوہ نہیں بولے گے کبھی انہوں نے دنیا کو حیران کر دیا یکرین پر گولے پرسکوٹھی بربادی ہوئی ویزائلو کی گرجنا سے امریکہ کی چتہ پر پڑ گیا امریکہ سہیت نیٹو سدسی دیشوں کے ہتھیاروں کے پل پر یکرین سات مہینے سے ید میں ڈٹا ہے پتن پچپک دیشوں کی ساموہک شکتی سے اکیلے لڑ رہے روس کے ہتھیار تباہ ہو رہے بندوق اٹھانے والے جمانوں کی کمی ہو گئی یکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ کھارکیگ ہو بلاسٹ کے پانچ سو سٹلمنٹ روس سے آزاد کرا لیے گئے دکشنی کھیرسونت ہو بلاسٹ کے پچھتر سٹلمنٹ سے روس کو خدیر دیا گیا ہے دونسک اور لحانس کے تیتالیس سٹلمنٹ روس سے آزاد کرا لیے گئے روس، انفانٹری اور آرٹلری سے لڑے جانے والے یدھوں میں لگاتار پچھڑ رہا ہے روس نے یدھ اب دون اور بزائلوں سے لڑنا شروع کر دیا ہے چودہ اکٹوبر کی ناتھ روس نے سیپوریسیا پر مزائلوں کی پرشا کی سیپوریسیا میں بھاری مزائل حملوں کے بعد داگریقوں کو بنکروں اور انڈرگراؤن پپلک فسلیٹیز میں شپ کر دیا گیا ہے لیکن یکرین کو ملے اتیادھونک ہتھیار روس کے لیے جنگ مشکل بنا رہے ہیں اب پوتین کے اوپر یدھ میں ویجے سنشت کرنے کا تمام ہے پوتین اس دباو کی وجہ سے ہی یدھ جیتنے کے لیے آخری وکل یعنی پرمانو کا ہارور کبھیرتا سے بچان کر رہے ہیں نیٹو سنگٹھن آنے والے ہفتے میں نیوکلئر وار ایکسسائز کا اعلان کر چکا ہے تو دوسری طرف روس نے بھی پرمانو یدھا بھیاس کی گھوشنا کر ڈالی ہے مطلب صاف ہے کہ یہ یدھا بھیاس امریکہ اور یورپین یونین کے لیے سیدھی چنو ہوتی ہے اس کے علاوہ یو ایس ڈیفنس اوفیشلز کی آشنکہ بھی سامنے آئی ہے کہ یہ مہد صرف پرمانو یدھا بھیاس نہیں ہے روس کا بلکہ سیدھے طور پر پرمانو یدھ کو شروع کر سکتا ہے آشنکہ ہے کہ پوتن نیوکلئر ایکسسائز کے بہانے یوکرین پر پرمانو حملہ کر سکتے ہیں امریکہ کے پاس خوپیا ریپورٹ کے مطابق پوتن کے پاس تین بکلپ ہیں پہلا مہا وناشک نیوکلئر ہتھیار کا انتبال نوسرا ٹیکٹیکل وپن چلا کر یوکرین کو سرنڈر کے لیے مجبور کرنا اور تیسرا ہے زیبوریزیا پرمانو انرچی بلانٹ میں مسپورٹ کر کے ریڈییشن سے تباہی بچانے نوس کے پرمانو یدھا بھیاس کے بعد ان تینوں آشنکہوں نے زور پکڑ لیا اور اسی لیے ای ایو اور نیٹو پتن کو خطرناک جیتاپنی آتے رہے یوروپین یونین کی ویدیش ماملوں کے پرموک جوسیپ بورل نے کہا ہے دو بیان اشارہ کا رہے ہیں کہ بشمی دیش برمانو حملے کو لے کر کتنے آشنکت اسی لیے بار بار روس کے لیے جیتاپنیاں جاری کی جا رہی امریکہ صحیت یوروپیہ دیشوں کا یکرین کو پورا سمندھن ہے اس جنگ کے میدان میں بھلے ہی یکرین کے جوان دکھائی دیتے ہیں لیکن اصلی یدھ امریکہ ہی لڑ رہا ہے پوروی یورپ اور خاص کر وہ دیش جو کبھی سوویت روس کا حصہ رہے ہیں ان سے روس کا پرباب حکم کرنے کے لیے ہی امریکہ یکرین کی طرف سے پروک شروع سے جنگ میں کھوٹا یکرین کا پروک شروع کرنے کے لیے کئی دیش خیل کروکر جنگ میں مدد پہنچا رہے تو اب پتن نے بھی اپنے جنگی بیڑے کی طاقت بڑھانی شروع کرتی اچانک جنگ میں روس اور چیچین رڑا کے ہی بارو تھرزا رہے تھے لیکن اپ بیلاروس کی بھی جنگ میں اینٹری ہو چکی بیلاروس نے کاؤنٹر ٹیررسٹ آپریشن ریجیم کی گوشنا کرتی بڑوسی دیشوں کے مقصابے کا جواب دینے کے لیے بیلاروس تیاری کر چکا ہے بیلاروس کے بندیش منتری لادبیر میکی نے یہ اعلان کیا ہے پتن کی سینہ جو پورچہ چھوڑ کر جا رہی ہے اس کی طاقت بڑھانے اور بڑوسی دیشوں کو جواب دینے کے نام پر اب بیلاروس کی باچ بھی بیدان کو اترے بیلاروس کے راشترپتی ایلکزینگر لکشینکو نے اعلان کرتی آئے بیلاروس کے جنگ میں اترنے سے پولن کی ٹینشن بڑھ گئی پولن کی ایک نیوز ویب سائٹ کے مطابق بیلاروس میں بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ویب سائٹ کے مطابق بیلاروس میں کووٹ موبیلائزیشن آپریشن جلایا جا رہا ہے مطلب سینہ میں آپ ناغرکوں کی بھرتی کی جا رہی پانچ ہزار جوانوں کی بھرتی کا تارگیٹ رکھا گیا ہے بھرتی ہو چکے لوگوں کو سپیشل پورسز کے ذریعے ٹریننگ کی جا رہی بیلاروس اپنی سینے طاقت بڑھانے میں بھلے ہی لگا ہو لیکن یکرین کو امریکی مدد اور جنگ میں اس کا پلڑا بھاری ہونے سے پولن کی نیوکلئر حملے کی آشنگ کا بہت پڑ گئی نیٹو اور روس کے پرمارو یدھا پھیاز ساتھ ہو رہے امریکہ روس کی طرف سے یکرین پر حملے کا کھنٹا مان رہا ہے اور روس یہ مان رہا ہے کہ نیٹو کا وار ایکسرسائز روس کا مقصانے والی کاروائی یکرین میں پرمارو حملے سے بچنے کے لیے لوگ تیاریاں کر رہے لوگ یکرین چھوڑ کر دوسرے دیشوں میں جا رہے یکرین کے لوگ اپنے گھروں میں بانکر بنا رہے بانکروں میں ایمجنسی سپلائی جمع کی جا رہے پانی کی بوتلیں، کھانے کا سامان، ٹیک پوٹ، ریڈیو، ٹی وی، پاور بینک ان بانکروں میں جمع کیے جا رہے یکرین کے ادھیکاری جنتہ کے بیچ پوٹیشیم آیوڈائٹ کی گولیاں باٹ رہے ہیں پرمارو ویسپورٹ کے دوران سامان یا بانکر یا پوٹیشیم آیوڈائٹ کی گولیاں جان بچا لیں گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں لوگوں کی تیاری دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روس پرمارو حملے کا مند بنا چکا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بوتن پرمارو انرڈی پلانٹ سے ہاتھ سے کی شکل میں وناش لائیں گے یا پھر سیدھا پرمارو حملہ ہوگا موسیقی